موسیقی آئی ای ڈی بلاسٹ میں دو جوان ہمارے شہید ہو گئے جبکہ کوبرا دو سو ایک بٹالین کے جوان وشنو آر شیلن شہید ہو گئے آئی ڈی بلاسٹ میں کئی جوان زخمی بھی ہونا بتائے گئے ہیں بتا دیں یہ ٹرک جو ہے یہ راشن سامکری لے کر جا رہا تھا اور اسی پر آئی ای ڈی بلاسٹ کیا گیا جس کی وجہ سے ہمارے دو جوان شہید ہو گئے جبکہ کئی جوان اس میں زخمی ہوئے ہیں وشنو آر اور شیلن شہید جوانوں کے نام ہیں جو اس نقسل حملے میں شہید ہو گئے ہیں جلہ سکمہ کے خانہ جگر گنڈا کے کیم سلگے اور ٹیکل گڑم کے مدھی تیمہ پوراں کے سمیر آز دو پہر سرکشہ کار میں لگے واہنوں پر نقسلوں کو دارا آئی ڈی بھی سپورٹ کیا گیا ہے جس سے اکت وہاں میں موجود دو سو ایک کورا کے وہاں چالا کشنو تثہ آرکشک شہیلنڈر شہید ہوئے ہیں گھٹنا کی جانکاریں ملنے ملتے ہی دتکال وہاں پر سی آرکشہ کورا وہاں پر پہنچ پہنچ چکی ہے سب یہ دونوں ہی شہید جوانوں کے شاہد سرکشید وہاں سے نکالے گئے ہیں تک ہم موقع پر سرچنگ جاری ہے ادھر سکمہ بلاسٹ میں دو جوان جو شہید ہوئے ہیں سی ایم نے جوانوں کی شہادت پر دکھ حویقتیا کیا ہے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر پوسٹ انہوں نے کیا ہے اور سکمہ زلے میں ہوئے آئی ڈی بلاسٹ کو لے کر سی ایم وشن دیف سائر نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سکمہ زلے کے ٹیکل گڑھے میں نکسلیوں کے دورہ کیے گئے آئی ڈی بلاسٹ میں دو کوبرا بٹالین کے جوانوں کے ندھن کی دکھد خبر آ رہی ہے اشور سے دیونگا تاتمہ کی شانتی اور پریجنوں کو سنبل پردان کرنے کی پراثنہ کرتا ہوں بستر میں چل رہے نکسل انمولن ابھیان سے نکسلی ہاتاش ہیں اور بچلت ہو کر ایسی کارانک حرکتوں کو انجام دے رہے ہیں جوانوں کی شہادت پیت نہیں جائے گی نکسلوات کے خاتمے تک ہم چھپ نہیں بیٹھیں گے آکاش شکلہ ہمارے سمدتہ ہمارے ساتھ اسے خبر پر لائیو جڑے ہوئے ہیں سیدھے انہی کے پاس چلتے ہیں ان سے جانکاری لیتے ہیں آکاش یہ بڑا حملہ اسے کہا جا سکتا ہے آئی ای ڈی بلاسٹ کیا گیا ٹرک پر راشن بھرا ہوا تھا کئی سارے جوان زخمی بھی ہوئے ہیں کتنے جوان زخمی ہیں ان کی سنکھیا کیا پتہ چلپائی ہے ان کی ستھیتی کیا ہے اس کے بارے میں کیا جانکاری جی بالکل سکمہ جی لے کے یہ ٹیکل گڑم چھیتر کا معاملہ ہے جہاں راسن سے بڑی گاڑی جو ہے جوانوں کی وہ جا رہی تھی اسی بیچ نکسلیوں نے بلاسٹ کیا بلاسٹ میں گاڑی پوری طریقے سے چھتی گرست ہوئی کچھ جوان ہے وہ جکمی ہوئی ہے اس میں دو جوان جو کوبرا بٹالین کے ہیں وہ سہید ہو گئے ہیں اس میں سے ایک ڈرائیور ہے اور ایک جوان ہے مکہ منتری نے بھی اس پر جو ہے وہ سردھانجلی جی ہے اور سیدھے طور پر سیم ویٹو دیوش شاہ نے کہا جس طریقے سے نکسلی انمولن کا ابھیان بستر میں تیجی سے چل رہا ہے لگاتار جو ہے نکسلیوں کے خلاف ابھیان چلائے جا رہے ہیں مڈبھیڑ میں کئی نکسلی پہلے سے مارے گئے ہیں وہیں کئی سلنڈر بھی کر رہے ہیں اس کے چلتے جو نکسلیوں میں باکلا ہٹ ہے اس کے چلتے یہ کائرانہ حرکت انہوں نے کیا ہے اس کا جواب بھی دیا جائے گا اور ساتھ ہی جو ہے جوانوں جو صحیح جوان ہیں اس کے پرتی ان کے مکہ منتری ویٹو دیوش شاہ نے جو ہے سمویدنا جتائی ہے جی بہت شکریہ آپ کا کاشیس تمام جانکارے کے لیے چلیے بڑھتے آنکے اور بات اکلی خبر کی دھمتاری میں پولیس اور نکسلیوں کے بیچ مڈبھیڑ ہوئی ہے انکاؤنٹر ہوا ہے عام جھر میں پولیس اور نکسلیوں کے بیچ انکاؤنٹر ہوا ہے جس میں کئی نکسلیوں کے گھائل ہونے کے خبر مل رہی ہے کھلاری علاقے میں سرچنگ کے دوران مڈھیڑ یہ ہونی بتائی گئی ہے ادھر سکمہ میں نکسل ویرودھی ابھیان کی طرح ایک بڑا خلاصہ ہوئی ہے پہلی بات نکسلیوں کے پاس سے نوٹ ملے ہیں اور نوٹ چھاپنے کے اپکران بھی ملے جی ہاں جالی نوٹ چھاپنے کا کام نکسلی کر رہے ہیں پچاس سو دو سو اور پانچ سو کے جالی نوٹ کے سمپل یہاں سے برامت کیے گئے ہیں سکمہ پولیس نے یہ بڑا خلاصہ کیا ہے اور یہ مانا جا رہا ہے فورس کی طرف سے کہ فنڈ کی کمی سے نکسلی جوج رہے ہیں اور اسی وجہ سے نکسلی نکلی یعنی کی جالی نوٹوں کو چھاپ کر ان کا استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوراج گڑا کے جنگلوں سے بڑی ماترہ میں یہ سامکری پرامت کی گئی ہے پولیس آر سی آر ٹیپ دوارہ سکمہ جلے میں جو نکسل نرمولان ابھیان چلایا جا رہا ہے اس کے انترگت دنانک 22 تاریخو سکمہ پولیس کو یہ سوچنا ملی کی جو کنٹائریا کمیٹی دوارہ کوراج گڑا میلہ سورالے جنگل ہے اس علاقے میں پرنٹنگ مشینز آنے اوپکرانوں دوارہ نکلی نوٹ کی چھپائی کی جاری ہے اسی سوچنا کے آدھاریت پولیس بڑی سکمہ ڈی آر جی بستر فائٹر ان کے دوارہ اس ایرہ میں آپریشنز لانچ کیا گیا اور وہاں سے کافی بھاری ماترہ میں جو نکلی نوٹس تھے اس کے علاوہ کلر پرنٹنگ اس کے علاوہ جو انک کی بوٹل تھے دو سو بوٹل وہاں سے برامت کی گئی اور وہ پورا سامان دیکھنے کے بعد یہ پتا چلا کہ نکسلی کافی ماترہ میں وہاں نکلی نوٹ کی چھپائی کر رہے تھے اور ادھر پری مونسون شروع ہوتے ہی فورس نے نکسلیوں کے خلاف جنگلوں میں سرچنگ ابھیان اور تیز کر دیا ہے چھتیز گڑھ اور مہاراشت کے ساتھی مدھی پردیش کی فورس جو ہے نکسلیوں کے خلاف جوئنٹ آپریشن پر جھٹی ہوئی ہے تاکہ جنگل گھنا ہونے سے پہلے نکسلیوں کو بیک پوٹ میں دھکیلا جا سکے نکسلی بوڈر ایریا کا فائدہ اٹھا کر چھتیز گڑھ میں گھٹنا کو انجام دینے کے بعد مہاراشت ریا تو بھاگ جاتے ہیں یا پھر مہاراشت میں گھٹنا کو انجام دینے کے بعد مدھی پردیش کی طرف بھاگ جاتے تھے اور اس کو رکنے کے لیے کومبنگ ابھیان ساجہ ابھیان جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے بارش کے موسم میں دراصل ابھی گرمیوں کا موسم تھا اور پتہ جھڑ کے بعد جنگل بلکل صاف نظر آتا ہے دور تک نظر آتا ہے لیکن اب بارش جیسے ہی چروع ہوئی ہے اب جنگل ہرہ بھرہ ہونے لگا ہے اور اسے دور تک دیکھنے میں پریشانی آتی ہے اس لیے اس سے نکسلیوں کے خلاف آپریشن میں بھی دفقتیں آتی ہیں لیکن فورس پوری طاقت سے آپریشن چلائے ہوئے ہیں جو ہر تین مہینے میں ہماری ایک بیٹک ہوتی ہے جس میں کی جو نیبرنگ راج ہیں ان سبھی کے ادھیکاری ورش ادھیکاری شامل رہتے ہیں ابھی دو ہرتا پہلے ہی ہم لوگوں نے ایک بیٹک کیا ہے بالاگھاٹ میں جس میں کی بالاگھاٹ ڈینڈوری ایمپ کے جلے اور ہمارے یہاں راجندگاہوں کھہرگر اور کوردھا اور اس کے ساتھ ہی مہاراست کے گھرچ رولی گوندیاں ان سبھی کے ادھیکاری آئے تھے ہم لوگوں نے سبھی ویشیوں پر چرچہ کیا اور بہت سارے جو ہمارے جانکاری میں ہیں اور جو ان کی جانکاری سب سجا کیا گیا اور کس پرکار سے جو جو جوائنٹ ٹاپس ہوتے ہیں جس کا رنجلسہ آپ نے بتایا کہ وہ بارڈر کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں اس کا فائدہ نہ اٹھائیں اور اس پر کارگر کاروائی ہو پائے دوسرا ہم لوگوں نے بہت سارے ایسے کیمپس کھولے ہیں جو جس میں کی سبھی راجیوں کے لوگ رہتے ہیں ایسے جو جوائنٹ کیمپس رہتے ہیں ویسے کیمپس ہم لوگوں نے کئی سارے کھولے ہیں بارڈر ایڈیا میں اور ان کا بھی کافی فائدہ مل رہا ہے اور اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہے جو کوردھا جی لے کے اگر بات کرے تو ہم لوگوں نے کوردھا کا جو بارڈر ہے ایم پی سے وہاں پہ ہم لوگوں نے پچھلے دو سے تین مینے کے اندر پانچ کیمپ ابھی کھولے ہیں تب تریکی بات کریں گے جہاں پر ٹیٹ کے پرکشارتیوں کی طرف سے ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا کیونکہ بھکارہ کے صحاد کالج میں یہ ہنگامہ ہوا ہے آدھے گھنٹے دیری سے پرشن پتر دیا گیا یا آروپ پرکشارتیوں کی طرف سے لگائے گئے دوبارہ پرکشار ہونی چاہیے یہ مانگ ان لوگوں کے دوارہ کی گئی اور بونس انک دینے کی مانگ یا پھر کی گئی ہے کہ بونس انک دینے جائیں دوبارہ پرکشار اس ماملے میں کرائی جائے کیونکہ آروپ ہے آدھے گھنٹے دیری سے پرشن پتر انہیں بانٹ آ گیا اب شیخ پانڈیا ہمارے سامت آتا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اب شیخ سے جانکاری لیتے ہیں اب شیخ جانکاری دیجھ گئے آج تیٹ کا ایکزام تھا ٹیچرز ایلیجیبیلیٹی تیسٹ کا ایکزام ہے بھلی سنکھیا میں اس میں پرکشارتی شامل ہوئے تھے دمتری کے بھکارہ میں جو گورنمنٹ کولیجے سیہاد میں وہاں پر سینٹر بنائے گیا تھا اور وہاں پر پرکشارتی جو ہیں وہ انہوں نے ہنگامہ کیا ہے پرکشارتیوں کا یہ آروپ ہے کہ انہوں نے پتر ہے وہ آدھے گھنٹے سے دیر سے دیا گیا اور ساتھی جو آمار شیٹ ہوتی ہے آنسر شیٹ ہوتی ہے اسے ایک گھنٹے دیر سے دیا گیا اور اب یہ اسی کانڈ ساتھ ناراض ہیں ہنگامہ بچا رہے ہیں اور آکروشید بھی ہیں ان کی یہ مانگ ہے کہ ان کو یا تو بونس ان کے دیا جائے اس کے بدلے دیر کے بدلے یا پھر یہ پرکشار پھر سے دوبارہ دی جائے فیلال جو پرکشار کا پرکشار ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے سارے پرشن پتر اور اتر آنسر شیٹ دونوں ہی سمیہ پر دیئے تھے لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ساتھوں کی جو مانگ ہے وہ اوپر ایتھارٹی تک پہنچا دی گئی ہے جی اس میں دیکھنا ہوگا بڑی عجیب استطی ہے کہ جو زمدار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سمائے پر بٹوا دیئے تھے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مانگ اوپر بھی پہنچا دیئے بڑی عجیب استطی ہے لیکن جو چھاتر ہیں جو پرکشارتی ہیں وہ پوری میند کر کے لگن سے پوری تیاری کر کے آئے تھے اور کہیں نہ کہیں آروپ ان کا یہ ہے کہ آدھے گھنٹے دیلی سے پرشن پتر اوے مارشیٹ ایک گھنٹے دیلی سے دی گئے بہت شکریہ آپ کا ابھیشیک اس جانکارے کے لیے کیندریہ راجیہ منتری توکھن ساہو نے کانگریس پر بڑے آروپ لگائے ہیں کہا ہے کہ کانگریس کی سرکار آتے ہی چھتیز گھر میں سمارٹ سٹی جیسے پروجیکٹ بھرشٹا چار کی بھیٹ چڑھ گئے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کس کی جانچ ہم کرائیں گے ساتھی کہا کہ پبلک ٹرانسپورٹ بہتری کے لیے رائیپور، بلاسپور، بھلائی اور کوربہ کو جوڑنے کا کام شروع کیا گیا ہے پردیش میں بس سیوہ کا وستار جلد کر لیا جائے گا رائیپور سمیت بلاسپور اور ان یہ شہروں کو بسیں اپلپ کھڑائی جائے ہمارے ساتھ موجود ہے آواز ایوم سہری وکاس کینڈری راجی منتری توکھن ساہو جی ان سے چرچہ کریں گے سمارٹ سٹی سینٹرل کا بڑا پروجیکٹ ہے اس کی بات آتی ہے سامنے آری کہ کیا کینڈر کا یہ پروجیکٹ سرپ بھرشتہ چار کا اڈڑا بن کے رہ جائے گا یا سچ میں آپ ڈیبل اپ ہوگا جہاں پر بھی بھرشتہ چار کی سکھائتیں ہیں اس کی جانچ ہوگی کرواہیاں ہوگی اور موڈی جی کی سرکار آنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھرشتہ چار پر انکوس لگائے گئے ہیں جیرو ٹالرنس کی نیتیا ہے کوئی بھی بھرشتہ چاری نہیں بچیں گے اور اسمارٹ سٹی کا جو پروجیکٹ ہے آنے والے سمیہ میں جو ہمارے پروجیکٹ جو اس کو جتنا جلدی سے ہو سکے اس کو پورا کرنے کا لکش ہے اور اسمارٹ سٹی میں کیول ایک ہی کام کرنا ہے ایسا نہیں ہے لیکن یہ یہاں کے پروجیکٹ کو جو لٹکا کر کے رکھنے والے لوگ ہیں سہر میں آوستہتاؤں کے انروپ کچھ بھی نیرمان کاری ہو سکتا ہے لیکن جیسا کہ آپ نے بتایا کہ برشتہ چارہ ہے تو اس کی جانس ہوگی جی بلکل یہ تھے کیندری راجی منتری توخن سہو جی جنہوں نے اپنی پلاننگ بھی بتائی کہ کس طریقے سے چھتیز گڑ کو لے کر انہوں نے ویزن رکھا ہے اور نشطی طور پر وکسید بھارت کے سنکلپ کو جو پردان منتری نرین موڈی نے تیہ کیا ہے تو 2047 تک جو وکسید چھتیز گڑ کا سنکلپ ہے اس کو بھی ساکار کرنے کے لیے جا رہے ہیں کیمرمن راجین کے ساتھ آکاش شکلہ نیوز ایٹین راہپور چھتیز گڑ آکاش شکلہ ہمارے ساتھ لائف جڑے ہوئے سیدھی انہیں کے پاس چلتے ہیں آکاش کانگریس سرکار پر آروپ لگائے جو رنگم بھی آروپ کی بھرشتہ چار کیا گیا اور ہم جانچ کرائیں گے جی بلکل کینڈری راجین منتری آج راہپور پہنچے تھے کیونکہ ان کو دلی جانا ہے سنسا سدرب میں سامل ہونے ایسے میں انہوں نے نیوز ایٹین سہتاریس تک وکسید کرنے کا لقش رکھا گیا ہے وکسید بھارت کے انترگت اس پہ کس طریقے سے پروڈیکٹ آئیں گے چھتیزگر سارسن جو ویزن ڈاکومنٹ لارہی ہے اس کی بات انہوں نے کی اس کے ساتھ ہی ان سے جب سوال کیا گیا کہ سمارٹ سی پی جیسے بڑے پروڈیکٹ کینڈر سرکار کے پروڈیکٹ ہیں اس میں کئی بھرشتہ چار کے لگاتار آروپ لگتے رہے ہیں ڈیبلپمنٹ پر سیدھے طور پر سکایت آتے رہی ہے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ لگاتار جو کینڈری پروڈیکٹ ہے اس کی سمیچھا کی جاری اس میں مہتپون جو ہے وہ سمارٹ سی ٹی کا پروڈیکٹ ہے جب پورو کی کانگریس سرکار رہی اس دوران بھی جو ہے اس میں کئی بھرشتہ چار کی سکایتیں آئی بھرشتہ چار کی رہے ہیں توکن ساہو جو کینڈری منتری ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ پورو کی کانگریس کی سرکار جو پردیش میں تھی سمارٹ سی ٹی پروڈیکٹ میں بھرشتہ چار بھاری طور پر کیا گیا پونیت جی پہلی بار سانسد بنے ہیں توکن ساہو جی ان کو سمجھنے میں سمجھنے میں سمجھے لگے گا سمارٹ سی ٹی پروڈیکٹ جو ہے کینڈر سرکار نے نیرواچی جن پردندیزیوں کو بائی پاس کر کے ادھکاریوں کے مادیم سی سی او کون ہے سمارٹ سی ٹی کے پتا کر لے توکن ساہو جی تمانی سانسد بنایا ہے پردیش کی جنتہ نے کام کرنے کے لیے تو اپنی اکرم انڈیتہ کو چھپانے کے لیے اس طرح سے چتھین آروپ لگا رہے ہیں سمارٹ سی ٹی پروڈیکٹ میں تو سیدھا کے اندر کا نیانترن ہے اور جو سی او بنایا گیا ہے وہ بھی آئی اے صدیقاریوں کو بنایا گیا ہے تو سانی جن پردندیزیوں کے حق کا گلہ گھوٹ کر جس پکار سے ادھنایق بات تھوپا گیا ہے تو وہ جرا پتا کر لیں اور یہ بھی بتا ہے کہ پورو میں دس سال سے موڈی کے سرکار ہے چانسزوں نے ایک ایک گاؤں گھوٹ دیا تھا وہ گاؤں سے آج تک باہر ہے یہ بھی بتا ہے ٹھیک ہے راجیو چکربارتی صاحب بی جی پی کے نیتہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں راجیو جی سمارٹ سی ٹی پروجیکٹ میں بھرشتہ چار کیا گیا توکن ساؤو کہہ رہے ہیں اور آروپ لگا رہے ہیں کانگریس پر لیکن کانگریس سوال کھڑے کر رہی ہے اور لوجیکل سوال کھڑے کر رہی ہے کہ سی او کون ہیں جن پرتی ندھیوں کو چھوڑ کر کے سارے جو عدھکار ہیں سارے کام جو ہیں وہ پرشاسنک عدھکاریوں کو سوم دیا گیا کیا کہیں گے دیکھیں سمارٹ کے ٹی ٹی کے کئی کاریوں میں بہت سارے کاریوں میں ایک ویبابت ہو رہا ہے نمہ تر سے شکار کرتا ہوں لیکن جہاں پر جن جن شہروں میں مہا پور کانگریس کے رہے ہیں اس کانگریس کے مہا پور رہے ہیں وہاں کے نگر نگم کے سی او کو یا جو سمارٹ سیٹی کے سی او ہیں ان کو دھمکا کر چھمکا کر جس پرکار سے کھلا فرشتہ چار کا کھیل کھیلا ہے جس پرکار سے ادھنا ایک بات چلایا ہے جس پرکار سے یہ تیاری ہے آپ کے بیان سے بھی سمجھ لینی چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمارے سی او گیا کاش کا بھی ہمارے سا جڑنے کے لیے موکہ منتری بشن دیف سائی کی منشاہ کے انوروپ انسی آر کی ترچ پر رائیپور میں سٹیٹ کیپٹل ریجن کا وکاس کیا جائے گا ایسا کہا جانا ہے دنلی میں بجٹ کے پورو بیٹھک میں چھتیز گڑھ کے ویت منتری اوپی چودھری نے رج ہت میں کئی پرستاب رکھے اور راجیوں کو پونجی کا تنیویش کے لیے ویشے شسائطہ کی راجی پہلے کی طرح جاری رکھنے کے پرستاب دیا اس کے ساتھ ہی راجی میں ریل نیٹورک کے ویستار کا بھی پرستاب رکھا اور کیندر سے چھتیز گڑھ میں انڈسٹریل کوریڈور ٹیکسٹائل پارک اور میڈیکل ڈیوائس پارک بنانے کا بھی آگرہ کیا گیا خبر کبر تھا چہاں پر ڈیپٹی سی ایم ویجے شرما پہنچے ہوئے تھے اور ان کا الگ انداز دیکھنے کو ملا یہاں سے جن پرتینی دھی ہیں تو بارش کے بیچ انہوں نے راشن کارڈ کا وطرن کیا یہاں کے جن پرتینی دھی ہیں گھر گھر گئے لوگوں کو ملے راشن کارڈ بھی باتے ڈیپٹی سی ایم کے ہاتھوں سے راشن کارڈ ملا تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ مسکرائے خوش ہو گئے انہوں نے خوشی اس طرح سے ظاہر بھی کی مہین چھتیز گھر میں جانوروں اور مویشیوں کے آتنگ سے فصلوں کو بچانے کے لیے کھیت میں لگائے گئے